نمشکار دوستو میرا نام ہے راحل اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین بائیگرافی چینل دوستو آن سلمان خان اپنی زندگی کے 52 سال پورے کر چکے ہیں اپنے 52 سال کی زندگی میں انہوں نے کئی سارے اتار چڑھاؤں کا سامنا کیا ہے کوئی وقت تھا جب اندور میں ان کا پریوار کافی گریب پرستیتی میں جی رہا تھا حالانکہ ان کے پتا سلیم خان اس وقت اندور میں ہونے والے ناٹکوں کی سکرپٹ لکھا کرتے تھے لیکن اس کے باپ جود ان کے پریوار کی آرثی قصدیتی کافی کم جو ہو تھی سلمان کی اسکولی پڑھائی اندور کے ہی ایک اسکول میں ہوئی اپنے اسکول کے سمیے میں سلمان خان اپنے دوستوں کی طرح اچھے کبڑے نہیں پہن پاتے تھے جہاں ان کے دوست اپنے اسکول اچھی اچھی سائیکل سے جاتے تھے وہیں سلمان خان اپنے گھر سے اپنے اسکول تک پیدل ہی جایا کرتے تھے لیکن سلمان خان کے اندر آدم سمان کی بھاونا شروع سے ہی تھی وہ کبھی بھی کسی بھی دوست سے سائیکل چلانے کے لیے تک نہیں مہاتے تھے جہاں باقی بچے لنچ میں اچھا کھانا لے کر آتے تھے وہیں سلمان خان اپنے ٹیفن میں روٹی اور سوکھی سبجی ہی لاتے تھے سلمان خان کے اچھے دوست تھے سلمان خان کو خوب سمجھتے تھے اور ہمیسا ان کا ساتھ بھی دیتے تھے سلمان خان اندور کے ایک سنیما گھر ریگل ٹاکیز میں اپنے دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے جاتے تھے دوستو ایک بار کی بات ہے سلمان خان ہمیسا کی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ ریگل ٹاکیز میں فلم دیکھنے گئے تھے فلم ختم ہونے کے بعد انہوں نے مجاک میں ہی اپنے دوستوں سے کہا کہ میں ایک دن ایکٹر بنوں گا تو ان کے دوستوں نے سلمان خان کی کافی کھلی اڑائی تبھی سلمان خان نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن سفل ایکٹر جرور بنیں گے تبھی سے سلمان خان کے من میں ایکٹر بننے کی جوردشت کچھا پیدا ہو گئی تھی دوستو سلمان کو گھر سے پاکٹ منی کم ہی ملتی تھی اس لیے سلمان ماتر تیرہ سال کی عمر سے ہی اندور کے ایک ریشٹارنٹ میں پارٹ ٹائم ویٹر کا کام بھی کرتے تھے دوستو ایک بار کی بات ہے گاندھی ہول میں اید کا میلا لگنے والا تھا لیکن سلمان خان کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن میلا تو گھومنا تھا دوستو اس کے لیے سلمان خان نے اید کے پندرہ دن پہلے سے ہی بس سے سٹینڈ پر چھٹکولے اور شائریوں کی کہانی والی چھوٹی چھوٹی پستکیں بیج کر پانچ سو روپے خٹے کیے تھے اور انہی پیسوں سے انہوں نے اپنے دوستوں کو اید کے موقع پر پارٹی دی تھی سلمان خان کی شروعاتی زندگی کافی سنگھرسوں سے بھڑی رہی لیکن سلمان خان ہمیشہ آتم سمبان کے ساتھ جیئے یہی کاران ہے کہ سلمان خان آج اتنے بڑے ابھی نیتہ بن سکے دوستو آپ کو جان کر آشیر ہوگا کہ سلمان خان اپنی کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ چیریٹی کے روپ میں دے دیتے ہیں ان کا بینگ ہیومن فاؤنڈیشن ہر سال کروڑوں روپے خرچ کر کے گاؤں واؤں میں گریب لوگوں کو مولبوت سامگری پہنچاتے ہیں اور ساتھ ہی سلمان خان آج بھی اپنے بجی شہیڈ ڈیل سے سمیں نکال کر گریب بستیوں میں جا کر لوگوں سے ملتے ہیں ساتھ ہی ان کی کئی ساری سمسیاؤں کو سنتے بھی ہیں سلمان خان نے ابھی ابھی 52 سال پورے کر لیا ہے اسی لئے میں نے سوچا کیوں نہ سلمان خان کی زندگی سے کچھ روچک جانکاری نکال کر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اور آگے بھی ایسے ہی لوگوں کی بائیوگرافیز دیکھنے کے لیے ہماری چینل یعنی انڈین بائیوگرافی چینل کو ابھی سبسکرائب کریں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے اور بیل آئیکن کو ابھی تک چالوں نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن کو ابھی چالوں کریں کیونکہ بیل آئیکن کے چالوں ہونے سے ہمارے نئے ویڈیوز کی جانکاری آپ تک ترنت پہنچ جاتی ہے اگلے ویڈیو تک کے لیے دھنوات آپ کا دن شب ہو